بدکشمتی سے ہندوستان میں آج جن لوگوں کی حکومت ہے جس سیاسی پارٹی کی ہیں وہ سب آر ایس ایس کے پروردہ ہیں اور آج ان کا اقتدار دیش کے لیے اچھا نہیں دو ہزار چودہ سے لے کر کے آج تک انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سوویدان اور ملکوں میں رہنے والی عوام کے حق میں مفید نہیں رہے ہندوستان ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے اور یہاں جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ مذہبی حکومت نہیں ہوتی بلکہ حکومت کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن دو ہزار چودہ سے یہ بات تسلسل کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ حکومت مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہی ہے اس کی ایک مثال یہ سی اے اے بھی ہے اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے دیش میں آنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں جو مظلوم اور ستائے ہوئے لوگ ہیں وہ مسلمان بھی ہو سکتے ایسا ضروری تو نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ستایا نہیں جاتا آج اپنے دیش کے اندر سب سے زیادہ مسلمان ہی ستایا جا رہا ہے اور یہی حال پولوس کے ملکوں میں بھی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے چاہے سیاسی بنیادوں پر کہو یا علاقائی بنیادوں پر کہو یا سماجی بنیادوں پر کہو ستائے جانے والے لوگوں میں مسلمان بھی شامل ہیں لیکن ہماری حکومت جو ہے وہ مو دیکھا فیصلہ کر رہی ہے بول تو بہت بڑے بڑے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس لیکن فیصلے ایسے ہوتے ہیں جس میں سب کا ساتھ دور دور تک دکھائی نہیں دیتا آج صورتحال یہ ہے کہ سی اے کے لاغو کرنے کا اعلان کر دیا گیا اور اس میں سب سے واضح طور پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی مسلمان آتا ہے تو اس کو ہندوستان کی شہریت نہیں دی جائے گی مسلمان کے علاوہ کوئی آئے گا تو اس کو دی جائے گی تو یہ تو مذہب کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے تو یہ دیش کے حق میں اچھا نہیں ہے اور ڈاکٹر بابا صاحب امبٹکر نے اس دیش کو جو سویدان دیا تھا بظاہر اس کا اُلنگا نے اس لیے ہم تو سرکار سے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو جو ہے ہمدردی ہے اور انسانیت کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر کوئی بھی اگر ایسا شخص آتا ہے جس کے ساتھ اس کے دیش میں انعائے ہو رہا ہے تو اس کو آپ کو ہندوستان کی شہریت دینی چاہیے اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ انسانیت کہو یا ہمدردی کہو اس کا جو ہے صرف جھوٹا دعویٰ ہے اور دکھاوا ہے اصل میں تو یہ ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہو ریلیجس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ کر رہے ہو جو دیش کے ہیت میں اچھا نہیں ہے ہم تو جب سے امائی موجود میں آئی ہے آج ہمارے جو قومی صدر بیرشتر حسد الدین و ایسی ذہب ہیں وہ صرف جو ہے سویدان کی بنیاد پر ہی بات کرتے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حکومت کا کوئی اپنا مذہب نہیں ہے اور حکومت چلتی ہے تو اسی جو ہے سویدان اور قانون پر چلتی ہے جو ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹ کر نے دیا ہے بظاہر یہ جو سی اے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ ہمارے دیش کے قانون کے خلاف ہے کوئی اعتداج کیا جائے گا یا پھر کوئی مخالف میں قورٹ میں جائے گا کیا ہے قورٹ میں جانے کا فیصلہ تو پارٹی کے ذمہ داران کریں گے اور حکومت نے جو ہے رمضان المبارک دیکھ کر کے انہوں نے ایسا فیصلہ لاغو کیا کہ آج جو ہے چاندرات ہے چاند دکھا ہے پہلی تراوی ہوئی ہے کل سے پورے ہندوستان کے اندر مسلمان روزے سے رہیں گے اور رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی سیاسی تحریک شروع بھی کی جائے تو لوگ اس میں شریک نہیں ہوتے عبادتوں میں لگے رہتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر کے سرکار نے اس طرح کا فیصلہ لیا ہے کہ جب یہ قانون لاغو کیا جائے گا تو کہیں سے بھی احتجاج نہیں ہو پائے گا مسلمان بھی جو ہے رمضان المبارک میں رات کی تراوی ہے دن کا روزہ ہے اسی میں لگے رہتے ہیں سیاسی طور پر کسی پروگرام میں شرکت نہیں کرتے ہیں